اسلام علیکم ایوریوان ایم بلاڈ این ایور واشنگ بلاڈ بلاگر نیو افیلیٹ ویب سائٹ کے اس سیریز میں جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے کنٹینٹ ریسرچ کی حوالے سے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ جو کنٹینٹ ایک آرٹیکل ہوتا ہے اس کو کیسے پر اگڑاون کرنا اس کے جو موسٹ ایمپورٹن سیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ اپ ہے وہ کنٹینٹ ریسرچ کی حوالے سے ہے کوئی بھی آرٹیکل رائٹ کرنے سے پہلے کوئی بھی جو رائٹر ہوتا ہے وہ دیفنیٹلی پہلے ریسرچ کرتا ہے کنٹینٹ کے حوالے سے اور ایتھنٹک ریسورسز کو دیکھ کر وہاں سے اپنے آئیڈیاز جنرلیٹ کرتا ہے اور اس سے بہتر جوہاں اپنے کنٹینٹ کو وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو گوگل میں جو ٹاپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں آپ کے جس ٹاپک بھی آپ لیکھتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے زیادہ اچھا لکھیں تو خورم شہزا صاحبہ پریکٹیکلی طور پر آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آرٹیکل لکھنے سے پہلے جو اس کی ریسرچ ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے اور کون کون سے ایتھنٹک ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے آرٹیکل کو یونیک اور کالیٹی کا آرٹیکل بنا سکتے ہیں تو نئے آنے والے لوگو سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس میں ہم پریکٹیکلی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ایک سیریز بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو کہ نیو بیز کے لیے کافی ہلپفل ثابت ہوگی لیسٹ کر دو سکرین اسلام علیکبیر میرے نام ہے اورم شہزاد لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اپنے ایمازون افلیٹ آرٹیکل کے لیے جو کمرچر آرٹیکل ہے اس کے لیے آپ اس کے اندر اپنے کون کون سے سیکشن انکلوڈ کرنے ہیں کون کو اسے پارس انکلوڈ کرنے ہیں تاکہ آپ کا آرٹیکل ایک کوالٹی آرٹیکل بنے اور گوگل رینکنگ میں وہ ٹاپ پزیشن حاصل کریں یہ بھی ایک نیچ ویڈیو جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت امپورٹن ویڈیو ہے اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے جو کہ آپ نے اپنے آرٹیکل کے لیے کونٹینٹ کیسے رسرچ کرنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ آف آرٹیکل رائٹنگ ہے کسی بھی ویب سائٹ کے لیے کسی بھی ٹاپک سے رلیٹیڈ کمرشل آرٹیکل آپ لکھ رہے ہیں اس کے پہلے اپنے کونٹینٹ لازمی رسرچ کرنا ہے اچھے طریقے سے لیکن یہ بھی آپ کو بتا دے چلوں کہ کونٹینٹ رسرچ کرنا اپنے آرٹیکل کے لیے فیکٹس اور فگرز فائن کرنا اتنا مشکل چیز نہیں ہے جتنی کہ اس کو بنا دیا گیا ہے میرے جو کافی فیلو یوٹیوبرز ہیں جو ایمزون افلیئر پہ کام کر رہے ہیں اور ویڈیو کورسز بنا رہے ہیں وہ اتنا لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں کونٹینٹ سرچ کے بارے میں کہ جو نیو بی ہے یا نیو رائٹر ہے وہ پرشان ہو کے ہیران ہو کے آرٹیکل لکھنا ہی چھوڑ دیتا ہے اس کے اندر کون سی راکٹ سائنس ہے کونٹینٹ سرچ کہ اتنا اس پہ زور دیا جا رہا ہے آپ نے اس پہ لازمی زور دینا ہے اس پہ فوکس کرنا ہے اس کو امپورٹس دینی ہے لیکن اس سے آپ نے اتنا ڈرنا نہیں ہے کہ آپ لکھنا ہی چھوڑ دیں ٹھیک ہے میں کونٹینٹ سرچ اگر آپ صحیح سٹریٹجیز اور صحیح ٹکنیکس اپلائی کریں تو بہت ہی سمپل اور ایزی جوب ہے اور میں آج آپ کو اپتاؤں گا کہ میں جو بزاتے ہو دیکھ رائٹر ہوں میرا دہ سال کا ایکسپیرس ہے میں کون کونسی سٹریٹجیز اور ٹکنیکس اور ٹپس یوز کر کے اپنی جو کمرشل آرٹیکلز ایمازون افلیٹ کے لیے اس کے لیے جو پر ڈکٹس ہیں اندر آپ نے دس یا پندرہ یا بیس پر ڈکٹس جو ایڈ کرنی ہوتی ہے ان کے لیے آپ نے کونٹینٹ یا فیکٹس کیسے ڈونڈنے ہیں تو میرا جو پروسس ہے فائیو سٹیپ پروسس ہے اس میں سب سے پہلے میں جو کمپیٹیٹر کمپیٹیٹرز کے آرٹیکلز ہیں یعنی کہ جو دوسری ویب سائٹس ہیں اوہن سے ریلیٹیڈ یا کچھن سے ریلیٹیڈ یا کوئی بھی آپ کے جو نیش ہے اوہن سے ریلیٹیڈ کمپیٹیٹرز نے جو آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں میں سب سے پہلے ان کو جا کے سٹیڈی کرتا ہوں ان کو جا کے پڑھتا ہوں ان کو ریڈ کرتا ہوں اور ان کے اندر سے اچھے قوالٹی کے جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں یہ لیسے تو بیشمار لوگ اوہنز پر لکھ رہے ہوں گے لیکن آپ نے سب سے پہلے جو قوالٹی کی ویب سائٹس ہیں جو ایک اچھی دومین اتھارڈی کی ویب سائٹس ہیں جو اتھینٹک ویب سائٹس ہیں ان کو سرچ کرنا ہے اور ان کے آرٹیکلز آپ نے پڑھنے ہیں سیکنڈلی ایمزن کا اپنا پروڈکٹ پیج ہوتا ہے جو بھی پروڈکٹس کا اپنے کونٹینٹ سرچ کرنا ہے ہر پروڈکٹ آپ کا امزن کا پروڈکٹ پیج ہوتا ہے اس پہ بھی آپ کو بہت اچھا کونٹینٹ بہت اچھے انفرمیشن ملتی ہے کیونکہ سب سے تھنٹک جو چیز ہے ایمزن ایفلیویٹ یا پارڈیکل لکھ رہے ہیں جو سب سے تھنٹک انفرمیشن آپ کو ملے گی ایمزن کے اپنے پیج سے ملے گی یہ جو مینفیکچرر کا پیج ہے یہ جو سیمسنگ کا اپنا پیج ہے ریڈیٹی دو پانیسونک فلیکش ایکسپریس اور اس کے پار ایمزن کا پروڈکٹ بیج these are the two most authentic sources of information for this پروڈکٹ ٹھیک ہے تیسرا جو تیسرے جو سورس of information ہے وہ سنگل پروڈکٹ رویوز ہے ایک تو ایمزن فلیک پروڈکٹ آرٹیکلز ہوتے ہیں جس کے اندر 10 یا 15 پروڈکٹ ہوتے ہیں پہ بھی کے لوگوں نے صرف اس پرٹیپل پروڈکٹ پہ اپنا ایک رویوز لکھاوا ہے اور بڑی ڈیٹیلز سے وہ رویوز لکھتے ہیں جہاں سے آپ کو بہت اچھی انفرمیشن مر سکتی ہے اس کے بعد رویوز ان یوٹیو اگر آپ کے نئے پروڈکٹ ہے وہ پپلر پروڈکٹ ہے یعنی اس پہ لوگ پرچیز کرتے ہیں اس پہ کافی زیادہ اس کے رویوز ہیں تو آپ کو یوٹیو پہ بھی اس کا ایک رویو ملے گا وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس سے کیسے سرچ کرنا ہے رویوز یوٹیو پہ وہاں سے کیسے انفرمیشن آپ نے ایک وار کرنی ہے تو ہم سب پہلے پہلے سٹپ پہ چلتے ہیں جو پڑکٹ سرچ کی تھی ایمزن کی جو ہم نے اس کی ورڈ کے اندر لکھنی ہے تو سب سے پہلے ہماری پڑکٹ ہے پیانا سونک ٹوستر اوان تو میں یہاں پہ ایمزن کا لنک کلک کروں گا تو یہ آپ کو ایمزن کے پڑکٹ پیج پر لے جائے گا ایمزن کا پڑکٹ پیج آ گیا تو ہم سب سے پہلے اس کو ہم گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس آرٹکل سے لیٹی دشمار آرٹکل ہمارے گوگل پہ پہلے ہی پبلش ہے تو اس میں سے آپ نے جو آپ ٹاپ آرٹکل ہیں ان کو آپ نے اوپن کرنا ہے میں یہ تین آرٹکل اوپن کرتا ہوں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ پہلی پرڈکٹ ہے پیانیسونک ٹوستر آرٹکل آرٹکل آپ سرچ کر لیا لیکن پرڈکٹ جس پہ لکھنے جا رہے ہیں وہ بھی لازمی ہونی چاہیے تو یہ کچن فیلڈ آرٹکل ہے پرڈکٹ ریو لکھا ہوا ہے پیانیسونک فلیش آرٹکل تو آپ نیچے جائیں سکرول کر کے نمبر ایٹ پہ پہ پیانیسونک فلیش آرٹکل آرٹکل ایٹ مل جائے بیسٹ میں پیانیسونک فلیش خر جس آرٹکل جو ویب سائٹ اس میں انہوں پیانیسونک فلیش آرٹکل کو نمبر ون دیا ہوا ہے کہ ان کے بطابق یہ سب سے بیسٹ ہون ہے جو کہ بیکنگ اور کوکنگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ پر انٹرس کو آپ ڈلیٹ کر دیں اور اس کے بعد جو تھرڈ ویب سائٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں پینیسونک فلیش ایکسپریس تو اس پہ بھی انہوں نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے پینیسونک فلیش ایکسپریس اب 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 یہاں سے دیکھیں ایک تو بہت بڑی دسکرپشن انہوں نے لکھی ہوئی ہے یہاں سے آپ اس کے بارے میں انفرمیشن جو ہے یہاں کونٹیس سرچ کر سکتے ہیں انفرمیشن سرچ کر سکتے ہیں looking to replace your country with پینیسونک فلیش ویش ایکسپریس بیگنگ کےکس اور کوکیز دیئے تو اس نے ایک توڑ سے اس کا تمہید باندی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں سے اس کے فیچرز ان فیکس شروع ہو جاتے ہیں temperature is 250 to 500 degree centigrade Fahrenheit bundle option to bake اس کے بعد دیکھیں 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 اس کے بعد you can configure an automatic baking time up to 25 minutes on digital timer یہ بھی اس کا فیچر ہے اس کے بعد پروز میں آپ دیکھیں 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 ویڈیوز میں کمنٹ آئے تھا کہ پروز اور کونز کیسے آپ نے سرچ کرنے ہیں تو آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں انہوں نے پہلے ہی پروز اور کونز اس پر لکھے ہوتے ہیں انہوں نے مینشن کیا ہوتے ہیں اب وہاں سے پروز اور کونز اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد double infrared hitting technology یہ سارے اس کے فیچر ہیں جو انہوں نے پروز میں ڈالے ہوئے ہیں اور اس کا کونز کیا ہے buttons are used instead of knobs کچھ لوگ button use کرنے میں ان کو اچھا فیسوس نہیں کرتے وہ knob use کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس particular writer کے نزدیک buttons instead of knobs اس کا جو ہے وہ ایک کون ہے تو یہ ایک article ہو گیا اس کے بعد پہنشون نے دوسرے اٹھکل سے اب ہر اٹھکل میں کوئی نہ کوئی ایسی بات مجود ہوگی جو new ہوگی آپ نے مام کی اٹھکل پڑھنے ہیں اس کے میں جو آپ کے جو best possible information ہے آپ نے extract کرنی ہے اور اپنے اٹھکل میں آپ نے mention کرنی ہے اب دیکھیں اس میں اس میں mention کیا ہے جو 40% faster than conventional toaster ovens یہ جو ہمارا پیانشونی flash express compact toaster ovens ہے یہ باب کی toaster ovens conventional toaster ovens سے 40% faster ہے یہ بھی اس کا ایک فیچر ہے اس کے بعد اور اس operating this oven is super easy یہ بھی اس کا فیچر ہے جو آپ اپنے پرڈکٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں it comes with up to six auto menus یہ بھی اس کا فیچر ہے جو آپ اپنے آرٹکل میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد highlighted feature اس نے pros and cons کی بجائے highlighted feature دی ہوئے ہیں اگر آپ پوری description نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ اس طرح highlighted feature سے بھی اس کے features اٹھا سکتے ہیں precise temperature control feature see through door اور up to six auto lock menus bright interior light تو یہ سارے اس کے feature ہیں جو انہوں نے the wind up space نے اپنے آرٹکل میں ایڈ کی ہوئے ہیں اس کے بعد یہ best value for money یہ تیسرا آرٹکل ہے kitchen feeds کا اس میں بھی انہوں نے different features and pros and cons mention کی ہوئے ہیں انہوں نے pros and cons کی جگہ what we like what we didn't like تو first item time compact ہے چھوٹا oven ہے آپ کے table یا counter کے کم جگہ یہ cover کرتا ہے اور auto shut up یعنی آپ اس کا use کر لیتے ہیں یا آپ نے baking یا cooking's بنا لی یا cake bake کر لیا تو کچھ دیر بعد اگر یہ sense کرتا ہے کہ یہ use میں نہیں ہے تو یہ auto shut up ہو جاتا ہے اس کے بعد what we didn't like the timer has a maximum time of پچیس منٹ پچیس منٹ سے زیادہ آپ automatic baking نہیں کر سکتے اس creator کے نزدیک یا اس user کے نزدیک یہ اس کا کون ہے تو no option for broiling broiling آپ اس میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ baking اور cooking کے لیے ہے تو یہ آرٹکل جو computer articles ہے وہاں سے آپ نے data اٹھا لیا وہاں سے آپ نے content سرچ کر کے اپنے آرٹکل کے لیے save کر لیا اس کے بعد جو دوسرا تھا ایمزون product page ایمزون کا جو اپنا product page ہے اس پہ بھی آپ کو بہت اچھے قریباً تمام جو information ان آرٹکل میں مجود ہے وہ ایمزون کے product page پہ بھی آپ کو ملے گی for example about this item ایک تو انہوں نے جہاں پہ description دی ہوئی ہے bullet point میں اور دوسرا آپ جو زیادہ scroll کریں گے تو آپ کو فگریٹیو فارم میں یا فگریٹیو فارم میں آپ کو اس کی description ملے گی small or counter top big on feature ایمزون آپ اپنے page page کے features blancher کر رہا ہے آپ کو پورا description پڑھنے کے بجائے یہاں سے آپ ایک طرح سے bullet points آپ اس کے ٹھا سکنے ہیں یہ bullets میں تو ہر چیز انہوں نے bullet point میں individually explain کی ہوئی ہے اس کے بعد نیچے انہوں نے figures کے ساتھ اور امجز کے ساتھ بھی explain کی ہوئی ہے small or counter top small ہے لیکن big on features ہے اس کے بعد ایک ویڈیو بھی انہوں نے دی ہوئی ہے اس کے features کے بارے میں اب یہاں پہ پھر انہوں نے number کیا ہوئے features mention کی ہوئے ہیں two infrared heating elements connected baking rack smart sensor تو یہ سارے اس کے features ہیں جو انہوں نے mention کی ہوئے ہیں amazon نے اپنے product page پہ six auto cook menus ہم نے پہلے بھی discuss کیا ہے ایک article میں انہوں نے یہ چیز mention کی ہوئی ہے ready in flash no prayer heating required بہت جلدی ہیٹ ہو جاتا ہے یہ feature آپ یہاں سے اس کو pick کر سکتے ہیں connected baking rack smart sensor auto shut تو تمام اس کے features ہیں جو amazon نے اپنے page پہ mention کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ amazon سے information اٹھانے کے بعد جو تیسرا method میں use کرتا ہوں single product reviews ہیں ہر جو product ہے اس کا آپ پاس single product review بھی ملے گا ادھر میں mention اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور panasonic toaster flash express copy یہاں بھی جا کے اس کو میں paste کرتا ہوں اور میں یہاں بھی لکھتا ہوں review اس کو میں کر دیتا ہوں انٹر اب اس کا product نام اس کے بعد review لکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ مزلگ کا میں دوبارہ open کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہ single product review بھی لکھیں گے for example دیکھیں cnet بڑی مشہور tech کی کمپنی ہے انہوں نے اس کا single product review لکھا ہوا ہے یہاں سے اس کو آپ open کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ scroll کریں تو gadget review ایک اور بہت بڑی website ہے جو gadgets کو review کرتی ہے انہوں نے panasonic flash express toaster کا review لکھا ہوا ہے اس کو آپ open کریں اب یہ دیکھیں انہوں نے بہت ہی detail سے اس جو product اپنے article میں ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں اس کا review لکھا ہوا ہے toasting bread cleaning the machine cleaning کیسے کرنی ہے اپنے machine کی اس کا design کیسا ہے اس کا overview دیا ہوا ہے what we like اب یہ pros & cones اب یہاں سے بھی اٹھا انہوں نے بھی ایک طرح ہے یہ pros & cones ہیں جو آپ اپنے article میں add کر سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ ان کو read add کر دیں same mini words میں نہ لکھیں ورنہ plagiarism ہو جائے گی تو یہ بھی ایک بہت اچھی product single product reviews بھی بہت اچھے source ہے information آپ اپنے جو articles ہیں ان کے لئے یہاں سے آپ اس کو research کر سکتے ہیں اب بعد میں انہوں نے rating بھی کی ہوئی ہے performance rating کیا ہے design rating کیا ہے تو ایک یہ procedure ہو گیا single product reviews اب 4 tip میں جو youtube ویڈیوز ہم دبارہ اس کو لکھیں گے اور review پہ آپ کلک کریں دبارہ تو یہ youtube ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں انہوں نے یہ ہماری product ہے panasonic flash express اس کو review کیا ہوا ہے آپ اس کو click کریں سکپ ایڈ کر کے آپ نے پہلے آرٹیکلز میں یا امیزون کے اپنے پیج پہ آپ نے نہیں سنا یا نہیں آپ نے پڑا یہ چار ٹکنیک سے پاس جو last technique وہ جو میں use کرتا ہوں وہ ہے manufacturer's کا اپنا پیج لیکن اس پہ آپ کو اپنی information نہیں ملتی manufacturer's کا جو اپنا پیج ہے یعنی یہ پانسونک toaster oven flash express پہ آپ اس کو آپ سرچ کریں google میں آئے تو یہ پانسونک کا اپنی جو website ہے اس پہ بھی اس کا dedicated page ہے ہر product کا وہاں سے بھی آپ information تھا سکتے ہیں لیکن اس پہ اتنی details نہیں ہیں جتنی details آپ کو amazon کے page پہ یا single product reviews یا computer articles میں ملے گی اس میں انہوں نے صرف key features mention کیوں ہیں compact easy to use toaster oven six one touch controls made in japan safety features تو یہ پانچ جو main features ہیں پانچ جو main methods ہیں main techniques tips جو میں use کرتا ہوں اپنے جو product reviews ان کے لئے content research کرنے میں تو ابھی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے discuss کیا تھا کہ product reviews کے علاوہ آپ نے اس میں مزید section بھی how to buy the best oven for baking cakes and cookies تو اس کے لئے content set کرنا اتنا مشکل نہیں آپ دوبارہ اپنے جو komputator articles ان میں آپ جائیں میں یہ article open کرتا ہوں کچھن اس کے table of contents برینڈ میں برینڈ 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 لگ بیاں اس Jason ون اپنے برینڈ اپنے اس کے لئے انہوں نے کو ملوک پوچھے ہم برینڈ اوہ hi کیا ہوئے کہ کہ کون سے جو کوک ویر ہے وہ سیف ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے تو یہ ڈیفرنٹ سیکشن آپ ڈیفرنٹ آرٹیکل سے پٹھا کے اپنے آرٹیکل میں آرٹیکل میں آرٹیکل کر سکتے ہیں وہی میں وہ سیجیسٹ کروں گا کہ اپنے ورڈ میں لکھیں آتاکہ گوگل پر اس کی پریجوریزم نہ ہو اور اس کے آپ نیچے دیکھیں انہوں نے پھر ایک بائنگ کائیڈ آرٹیکل کی ہوئی ہے سیفرس مٹیریل کوک ویر تو آرٹیکل فیچرز کیا کیا ہونے چاہیے کوکر میں تو جو بائنگ کائیڈ ہے جو ڈیفرنٹ سیکشن ہے ان کے لیے آپ کو کونٹینٹ جو آپ کے کمپیٹیٹر آرٹیکل میں سے ہی مل جاتا ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ سرچ کرنی نہیں پڑتی جو میر سرچ ہے وہ اپنے پڑکس کے لیے کرنی ہے اس کے لیے میں نے آپ کو فائیو تریبے میتھرز بتائیں ہیں فائیو ٹکنیز بتائیں ہیں وہ میں مید کرتا ہوں گا آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی یا کسی چیز کے بارے میں کنفیوزن ہے ایک چیز میں آپ کو مزید بتاتا چلوں سوری کہ جو پروز ان کونز کے لیے جو سب سے بیسٹ سورس میں سمجھتا ہوں جہاں سے پروز ان کونز اتھنٹک پروز ان کونز تھا سکتے ہیں وہ ایمزون پہ ایمزون پہ پرڈکٹ رویوز ہیں جو کسٹمر رویوز کرتے ہیں وہ پروز ان کونز مل جاتے ہیں بڑے اچھے فیچر مل جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا جو یوزر ہوتا ہے جس نے پروز ان کونز ہوتا ہے وہ خود اس کا رویو لکھ رہا ہوتا تو یہ تھرٹک رویو ہوتی ہیں تو دیکھیں اس نے دکھوٹ یہ ایک طرح سے کونز ہوگی اس نے ڈیفرنٹ اس کی فیچر بیان کیا ہے جو گوڈ ہے جو اس کے مزدیک اچھے ہیں اور جو اس کے بعد جو نار سو گوڈ جا کونز اس پروز کے کونز کیا ہے تو یہ ایک 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 چلی یوزر ہے جس نے پروز ان کونز لکھے ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ کہ یہ ایک رویو ہے جہاں اگر آپ صرف کوئی اور چیز نہ بھی دیکھیں صرف یہ چیز آپ دیکھ لیں یہ پہلا رویو جو ایمزن پر اس پروڈٹ کا ہے تو یہاں سے ایک مکمل پروڈکٹ رویو آپ اپنی پروڈکٹ کے لیے اپنے آڈیکل پر لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھے جو وہ کسٹمر رویوز ہے بہت اچھی کنٹینٹ ریسرچ کے لیے حاصل طور پر پروز ان کونز کے لیے تو یہ تھی ویورز آج کی باری ویڈیو میں امید کرتا ہوں گا آپ کو اپنے اپنے ویب سائٹ کے لیے اپنے میزن آڈیکلز کے لیے کنٹینٹ ریسرچ کیسے کرنا ہے اس کی سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی کنفیوزن ہے تو آپ کنٹینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں اور بلال ہم دونوں کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندے کو ہر آدمی کو جواب دیا جائے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کنٹینٹ ریسرچ کی حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام طرح چیزیں جو انا پریکٹیکلی طور پر اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر آپ کا مائنڈ میں کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہے کوئی کوئچن تو قائلی ضرور ہمیں ویڈیو میں آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں بھی اور فرم صاحب بھی آپ کو جو انا اچھے طریقے سے اس کو رسپانس کرنے کی کوشش کریں گے اور ہماری یہ سیریز انشاءاللہ اسی طرح چلتی رہے گی تو تمام دوستوں سے گزارشہ کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو دوسروں تر ضرور شیئر کریں کیونکہ اس میں جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کوشش یہ یہ کہ جو لوگ جن کے پاس پیٹ کورسز کے لیے اتنی ورث نہیں کہ وہ پیٹ کورسز لے سکے تو ہم انشاءاللہ تمام طرح پیٹ کورسز والا کونٹینٹ ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس اپنے فری کے چینل میں بلال بلاغر پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ اس فری کونٹینٹ کے ساتھ جو انا اپنے سکلز کو بھی سٹرونگ کریں اور نئی افیلیٹ ویب سائٹ کو رن کر کے ایک اچھی اپنی ارننگ کا جو انا وہ سٹارٹ کر سکیں اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنا سکیں مہم دوستوں کا بشکرہ اور ہمیں اپنے دوام میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ